بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوار کے روز آپ سب کا بہت شکریہ یہاں پر ڈسٹرٹ شنٹل آنے کے لیے آج یہ آنے کا بنیادی مقصد نازمباد نمبر ایک میں زیشان شہید پارک جو کہ بڑا پرانا پارک تھا لیکن تباہ حالی کا شکار تھا تقریباً کوئی ایک مہینہ پہلے آریف قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پی ایس کے صدر میں ڈسٹرٹ شنٹل کے دورے پہ تھا تو انہوں نے مجھے یہ پارک دکھایا اور کہا کہ پھر اس کی آئیڈیل لوکیشن ہے مین روڈ پر واقع ہے گنجان آبادی ہے تھوڑی سی اس کو پرائیورٹی دے کے ہم چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس دن سے ایک کی ایم سی کی انتظامیہ ہو ڈی ایم سی کی انتظامیہ ہو اور سب نے مل کر محنت کی کام کیا اور ایک مہینے کے اندر اس پارک کی تدین و عرائش کے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے اس پارک کے دروازے کو یہاں کی عوام کے لیے کھول دیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ میرا آج آنے کا یہاں مقصد صرف اس پارک کا رینویشن کے بعد افتتا کرنا نہیں تھا بلکہ پیغام یہ دینا کہ اس طرح کے بہت سارے اور پارک کراچی شہر میں جو کہ بند ہیں جن کے دروازے عوام کے لیے بند کر دیے گئے ہیں ان پارکوں کو ایک بار پھر کراچی والوں کے لیے کھولنا پبلک کے لیے کھولنا تاکہ شہری آسانی سے ان پارک میں آ سکیں فیملیز آ سکیں اور کھلی فضاء سے لطف اندوز ہو سکیں میں آج تین اکتوبر دوہزار اکیس کو اتوار کے روز یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر مہینے کراچی بھر میں اور بالخصوص ڈسٹ سینٹرل میں آپ دیکھیں گے کوئی ایک نہ ایک پارک ہے جس کا میں خود وزٹ کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ وزٹ کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی ہے کارکنان لیڈران کے ساتھ وزٹ کروں گا اور ان پارک کے دروازوں کو ایک بار پھر ڈسٹ سینٹرل کی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا میں بالخصوص جس طرح میں نے عارف قریشی صاحب کا ذکر کیا شہریار بھگت صاحب کا حیدر صاحب کا تحسین آفی صاحبہ کا ذکر کیا کہ لوگوں نے اس چیز کو میرے سامنے پوائنٹ آؤٹ کیا میں بالخصوص ان پارکس میں جو مالی کام کرتے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان پارکس کے مالیوں نے ان پارکس کے مالیوں نے یہ نہیں کہا کہ سر اختیارات نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں پودے نہیں ہیں لائٹیں نہیں ہیں جھولے نہیں ہیں جنیت صاحب ہمارے ڈیریکٹر پارکس ہیں کی ایم سی کے انہوں نے کبھی مجھ سے سوال نہیں کیا کہ سر کیسے ہوگا ڈی ایم سی سینٹرل کے ایڈمنسٹریٹر علی زیدی صاحب یہاں پر موجود ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا مجھ سے کہ سر کیسے ہوگا سب نے کہا ہاں ہونا ہے اور الحمدللہ ایک مہینے میں یہ چیز ہم نے آپ سب کے سامنے کر کے دکھائی میں ہائلائٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پارک کی خاص بات پرانے درخت مجھے نیم کے پرانے درخت یہاں نظر آتے ہیں پیپل کے درخت نظر آتے ہیں اور جب میں پہلی بار یہاں پر آیا ایک ماہ پہلے تو مجھے پرانے درختوں نے بڑا متاثر کیا جس کے لئے میں آج سے کوئی پچیس تیس سال چالیس سال پہلے جن اللہ کے نیک بندوں نے ان پودوں کو پلانٹ کیا تھا میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ بارش کا سیزن ابھی ختم ہوا ہے زمین جو ہے ہماری اس وقت وہ تیار ہے پلانٹیشن کے لئے اور یہاں آج آنے کا مقصد یہ میسیج دینا ہے کراچی والوں کو کہ ہم گرمی سے یا گرمی کے ستائے میں ہیں گلوبر وارمنگ ہمارے لئے پرابلم ہے اگر ہم اس گلوبر وارمنگ کی وارمنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ذمہ دار شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اور پلانٹیشن کرنا ہوگی تو اس پارک میں جو سب سے اچھی چیز ہے پرانے درختوں کو کنٹرول کیا گیا ہے پریزرف کیا گیا ہے لک آفٹر کیا گیا ہے بلکہ نئے پودوں کو بھی لگایا گیا ہے اور میں بالخصوص ڈسٹرٹ سینٹل کی عوام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی پبلک سپیس کو ایک بار پھر کیپچر کریں وہ آپ کی جگہ ہے وہ آپ کی زمین ہے اس زمین پر گھانس لگائیں پودے لگائیں اپنے بچوں کے نام منصوب کریں اپنے بزرگوں کے نام منصوب کریں تاکہ صدقہ جاریہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کریٹ کر سکیں اس امید کے ساتھ کہ جو کراچی کی انتظامیہ نے کراچی کو سرسبد و شاداب کرنے کا ٹارگٹ رکھا ہے کراچی کے پارکوں کے دروازے ایک بار کھولنے کا جو فیصلہ کیا ہے ہم اس مشن پر اس مقصد پر روا دوا رہیں گے یک جہتی کے ساتھ منظم انداز کے ساتھ کام کریں گے اور ان بچوں کے لیے انشاءاللہ آنے والا کراچی جو ہوگا وہ ایک ہرہ بھرہ خوبصورت کراچی ہوگا پاکستان زندہ بار سوال جواب ہیں تو میں سوال جواب پر لگم میں ایک ملک جائے مجھے آقا آپ پاس بہالی کے لیے کام کریں بڑی اتشید بات ہے یہاں پاس تک پونچنے کے لیے سڑکوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے اس جو سینٹر کوئی ایک سڑکی ایسی نہیں ہے جو سمود ہو تو یہ بتائیں کہ جو سڑکے ہیں وہ کا بنے کی تو عوام کے لیے ہونکا دیکھیں میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی سوچ میں منفی پہلو کو جاگر کریں یا پوزیٹیو پہلو کو جاگر کریں اگر میں اس چیز کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں تو پھر میں کہوں گا کہ اس ڈسٹرٹ کے ساتھ لوگوں نے کس کس طریقے سے زیادتی کیا وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا میں نے چونکہ میں انٹرم پیریٹ کے لیے ہوں میں نے کچھ پرائیورٹیز کو سیٹ کیا ہے میں فوری طور پر کوئی فلائی اوور کوئی انڈر پاس تو نہیں بنا سکتا کیونکہ چار پانچ شہ مہینے کا ٹائم ہے لیکن ہاں جو بند پارک ہیں ان کو کھولنے کے لیے تو اختیارات کی ضرورت نہیں تھی نا میں تو ان بند پارک کے دروازے کھول رہا ہوں وہ پودے ہیں میں سمجھتا ہوں ڈسٹرٹ سینٹرل کا جو پارکز دپارٹمنٹ ہے میں کراچی کا سب سے متحرک پارکز دپارٹمنٹ ہے میں ان کی ایک پچھلے دنوں فتح پارک میں ایک ایونٹ ہوا تھا میں نے جو ان کا کام دیکھا اس کے اندر میں سچی بات ہے بڑا آئی فیلٹ پراؤڈ کہ کراچی کے اندر اس طرح کام ہوتا ہے ہم نے اس منفی سوچ کے اندر جو اچھا کام ہو رہا تھا شہر کے اندر اس کو بھی کبھی اجاگر نہیں کیا تو میں وہ اچھے کام کو اجاگر بھی کروں گا لیکن جو آپ نے شکایت کی شڑک والی وہ آتے ہوئے میں دی ایم سی کی انتظامیہ سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے کلک کے تحت پیسوں کو مختص کیا ہے کراچی کے ساتوں ڈسٹرٹ کے لئے ان پیسوں کو جلد ادھل لگانی کی ضرورت ہے تاکہ جو انفرسٹرکچر ہے وہ بہتر بنایا جا سکے جو سڑکوں کی سچویشن ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے ڈسٹرٹ انٹرل کی صفائی میری پرائیورٹی لسٹ میں ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آئی تنک چھ مہینے کے مقابلے میں آج جو سفائی کی سچویشن ہے اس میں بہت حد تک بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی ہم مطمئن نہیں ہیں اس کو مزید بہتر کرنا ہے اور بلکہ میں آپ کو ایک اور اعلان کر دوں علی دیدی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے لیاقت آباد کا وزیٹ کیا تھا شویب بخاری پارک ہے وہاں پر میری سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے متحدہ قومی مومن کے سینئر رینوما تھے لیڈر تھے ان کے نام پر وہ پارک ہے وہ طبعہ علی کا شگار تھا ان لوگوں نے اس کو رینویٹ کرنے کا اعلان نہیں کیا ریابلیٹیٹ کرنے کا اس کا کچھرا صاف کرنے کا انہوں نے اعلان نہیں کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعلان کیا وہاں صفائی ہو رہی ہے علی شاہب اس مہینے کے آخر میں اگلے مہین ہے ڈیڑھ مہینے کے اندر انشاءاللہ میں خود شویب بخاری صاحب کے نام پر جو پارک ہے اس کا وزٹ کروں گا ایک بار پھر افتتا کیا جائے گا تاکہ شہری دیکھ سکیں ریاقت آباد کے عوام دیکھ سکیں کہ نام کس کے ہے اور کام کون کر رہے ہیں ساکی صاحب یہ وہ آدمی بات کر رہے جو انیس سو پچاسی سے سمجھوڑا کر کے بیٹھا ہے سمجھوڑا ایکسپریس کا نام چینج کر کے شیخ رشید ایکسپریس رکھنے تو زیادہ بہتر ہوگا چھوڑیں ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری شاہ وہ عوام کی بقا کے لیے عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے ہیں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے بکاوز یہی چیز ان کو وراشت میں ملی ہے کہ عوام کے حقوق کو تحفظ فرام کرنا ہے عوام کے حقوق کے لڑنا ہے اور انشاءاللہ ڈیلیور کرنا اور وہ کر کے دیں گے انشاءاللہ ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی اب تک کیا پیٹھا ہے آتیف صالت ویجی میری ہے آپ بھی میرے ہیں اور دیسٹس سیٹل بھی میرے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے یہ جو صالت ویج کی کانٹرائٹس ہوتے ہیں یہ کانٹرائٹس کا ایک پروسس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جادا ہے پھر اس کی سائننگ ہوتی ہے سائننگ کے بعد ایک موگلائزیشن پیریڈ ہوتا ہے ڈھائی سے تین مہینے کا جس کے اندر وہ اپنی مشینری لے کے آتے ہیں اپنے جو وغیرہ ہوتے ہیں اس کو لے کے آتے ہیں اس کے بعد وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی اس صالت ویج کے فنکشننگ کا پہلا حصہ سٹارٹ ہوئے جس کے تحت آپ نے ایک سپینش کمپنی کو کانٹرائٹ اوارڈ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی اس کو کام سٹارٹ کرنے میں کچھ عرصہ لگے گا کام سٹارٹ ہو جائے گا لیکن مین ٹائم میں سمجھتا ہوں ڈی ایم سی سینٹرل نے بھی اپنا جو ان کے پاس انفرسٹرکچر تھا ان کے پاس جو مشینری تھی اس کو امپروف کرنے کا پروسیس سٹارٹ کیا اور انشاءاللہ اگلے چھے سے ساتھ روز میں میں پھر ڈسٹرٹ سینٹرل آوں گا اور جو ڈی ایم سی کی اپنی فلیٹ ہے اس کو آپ شڑک پہ دیکھیں گے جو انہیں نیا کام سٹارٹ کی تقریباً پچیانوی سے سو گاڑیاں ہوں گی جو کہ ڈسٹرٹ سینٹرل کے اندر کچھ رہا اٹھانے کا کام کر رہی ہوں گے اور یہ اپنے ڈی ایم سی سینٹرل کی اپنی گاڑیاں ہیں انہوں نے اپنے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے ان گاڑیوں کو موبلائز کی ہے کام سٹارٹ کی اور انشاءاللہ وہ ڈسٹرٹ سینٹرل کی عوام کی خدمت کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جائے گا جو زمزم اگر آپ یہ بتائیے گا آپ حالی کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ خاضروں جو کہ نارائن پورا قوارٹس سے بے دخل ہوئے ہیں خستہ حالی کٹھی کے شکاہ لیکن آپ نے متبادل نہیں دیا اس بات کو آپ نے ایڈمٹ بھی کیا اب آپ بتائیں کہ بلاول ہاؤس میں گائیں پیسے پل سکتی ہیں یہ زمزم سوال پوچھ رہے ہیں یا سما پوچھ رہے ہیں آپ تو بول نہیں سکتی ہیں میں بول سکتا ہوں اچھا یہ مجھ سے آپ کی میں نے وہ ریپورٹ دیکھی تھی میں کرن ناس کے شو پہ تھا تو میں نے کرن کو اس میں بتایا کہ میری لیے ان خاکروبوں کو جگہ پروائیڈ کرنا بھی بڑی اہم ہے لیکن ان کی زندگی اور صحت بھی بڑی اہم ہے کیونکہ آپ لوگ میں سے تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں جو کہ نیگٹیو ہے جو دوسرا رخ ہے کہ وہ بلڈنگ گرنے والی ہے وہ سب سے اہم ہے کہ اللہ نہ کرے اگر وہ لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور بلڈنگ گر جائے تو پھر آپ خبر چلائیں گے کہ بلڈنگ ڈینجرس ہو گئی تھی اور کی ایم سی نے وہ بلڈنگ خالی نہیں کرائی جس کی وجہ سے انسانی جان کا اللہ نہ کرے نخصان ہوا تو میرے لئے انسانی جان زیادہ اہم ہے اس لئے اس بلڈنگ کو ڈیمولش کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ وہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی تھی اور اللہ نہ کرے اگر گرتی تو وہی بچارے خاک رو وہ ان کے خاندان کے گھر والے اس کے اندر تکلیف کا شکار ہوتے ہیں ان کو آلٹرینٹ پروائیڈ ہمیں کرنا ہے اور کرنا چاہیے لیکن ایک اس کو پروائیڈ کرنا ہے لیکن ایک اس کے اندر دکت ہے چالیس سال کی جو تباہی ہے اس کو میں چالیس روز کے اندر تو ٹھیک نہیں کر سکتا اس کو ٹھیک کرنے میں تھوڑا سا تو مجھے ٹائم لگے گا مجھے مالی مشکلات کا سامنا ہے بلکہ ہم تو گجر نالا اور انگی نالا کے جو متاثرین ہیں ان کو بھی ریہابلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت میں سرجانی کی طرف ایک زمین بھی ان کے لئے مختص کی ہے لیکن جب ہم سپریم کورٹ سے پیسے مانگتے ہیں کہ جی بہریہ ڈاؤن کیس کے اندر جو پیسے صوبہ سندھ کی عوام کے آپ کے پاس پڑے وہ پیسے ہمیں دے دیں تاکہ اس میں سے وہ پیسے ہم سپینڈ کر کے ان کے لئے متباطل گھر بنا سکیں تو سپریم کورٹ کو ہماری بات وہ پسند نہیں آتی میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ اس طرح کی بہت ساری ڈینجریز بیلڈنگ میں کراچی شہر میں ان تمام بیلڈنگز کو منہدم کر کے آلٹرنیٹ ان کے لئے اکومنٹیشن کریٹ کریں جس کے لئے اگر سپریم کورٹ ہماری مدد کرے اور جو پیسے سپریم کورٹ کے پاس سندھ حکومت کے سندھ کی عوام کے پڑے میں اگر وہ پیسے ہماری ڈسپوزل پر رکھ دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو جائے گی اور ان تمام لوگوں کو متبادل جو اکومنٹیشن ہے وہ پروائیڈ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی یہ میں ہزار میڈیا والے ہزار پھر میں آپ کے ساتھ کر لیا بھاگوں گا نہیں میڈیا والے کرنے کے بعد آپ تمام میں اسے بات کرتے ہیں میں نے بالکل نہیں کہا کہ دو تین مہینے میں دودھ و شہد کی میں ندیاں بہا دوں گا میں حلیم عادل شیخ نہیں ہو بھائی میں خورم شیر دوان نہیں ہوں میں نے صرف یہ کہا آپ تیرہ سال کی نشاندہ ہی کرتے ہیں چالیس سال کی بھی بات کریں اس ڈسٹرٹ کے نالوں پہ کس نے کیا کیا اس ڈسٹرٹ کے پارکوں پہ کس نے کیا کیا اس کے اوپر بھی بات کریں جس کے تباہی سٹارٹ ہوئی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پیریڈ میں میں سمت انشاءاللہ تیہ کر دی جائے گی یہ ڈسٹرٹ سنٹرل کی عوام کا حق ہے کہ وہ کچھرا وہاں سے اٹھے یہ حق ہے ہم کا کہ ان کا جو انفرسٹرٹر ہے وہ امپروو ہو اور اس کے لئے اگر ایک سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ماضی میں میرے خیال میں ان لوگوں کر لینے چاہیے بڑی چونکہ نہیں کر پائے تو آج ہم کر رہے ہیں تو ایک چیلنج اپنے لئے ہمیں رکھا ہے کہ انشاءاللہ اگلے چار پانچ مہینے میں آپ کو چیزیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور میں نے اس لئے پارکس کا ٹارگٹ آپ کے سامنے رکھا کہ پارکس کو کرنا صرف ذہن سازی کرنے کی ضرورت تھی اس کے لئے کوئی اختیارات کی ضرورت نہیں تھی اس کے لئے کوئی وسائل کی ضرورت نہیں تھی تمام چیزیں کی ایم سی ڈی ایم سی کے بعد موجود ہیں ہم کر سکتے ہیں کلک کے لئے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ڈسٹرٹ چینٹرل کے لئے تقریباً کوئی سات سو سے آٹ سو ملین روپے پڑے ہوئے ہیں جو کہ ہم اگلے انشاءاللہ نو مہینے میں خرچ کر سکتے ہیں ڈی ایم سی اپنی سکیمیں بنا کے ہمیں پروائیڈ کریں انشاءاللہ ہم انفرسٹرٹچر کو امپروف کرنے کے لئے چلے مرتضی صاحب یہ بتائیے گا برابر میں ہے جی آپ صرف میڈیا سے ہیں بڑے لوگ جو ہیں اس میں بچے اور خواتین آتے تھے اپنی خستہ آلی کے باوجود اس کو واحل کرنے ہے کہہ رہا تھا میں نے کہہ دیا اس کے لئے کیونکہ جب میں پہلی بار اس پارک میں آیا تھا تو میں اس کا زوکہ منی زوکہ میں نے وزیڈ کیا تھا میں نے کہہ دیا ہے اکامات جاری کر دیا کہ اس کو صحیح طریقے سے ریابلیٹیٹ کریں اس کو لک آفٹر کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس فیسیلیٹی سے جنونی لطفندوز ہو سکیں لاس قرآن یہ بتائیے گا آپ کے کچھ احلانات یہ آپ نے جو کہ پورے نہیں ہوتے ہوئے نظر پر فلائر کے نیچے جو مختص ایری کیا ہوتا ہے شجرکاری کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا حسن سکوائر پر اسے بھی سینٹر پر کیا گیا جو جیل چورنگی ہے وہاں پہ کام آپ کے حکامات کے باوجود رکا ہوا ہی تک سے دو دن ہوا تھا دوسرا یہ کہ پتہ نہیں کون سا وہ مواسق ہے جو سپریم کورٹ کے حکامات کے باوجود بھی شہر بر میں بل بورڈ بار بار لگاتا رہتا ہے کیا آپ اس سلسل سے لکھو پر فیسکت ہے جیل لگائی اور ہم نے پلانٹیشن کر دی جو دوسرا لوب ہے جو کہ سبزی منڈی کی سائٹ سے حسن سکوائر سے آپ لیفٹ شفٹ ہو کے سینٹر کی طرف آتے ہیں اس کے اوپر میں نے سالڈ بیش کی ٹیم کو بھیجا کی ایم سی کو بھیجا کہ جی صاف کریں اور اس پر ہم شجرکاری سٹارٹ کرتے ہیں تو جو حیرت انگیز چیز ہوئی ایک صاحب آگئے وہاں پر تو کہتے ہیں جی یہ تو سٹی ڈسٹریٹ گورنمنٹ کی مجھے دو پلوں کے بیچ میں زمین آلوٹ کر دی آپ کہیں گے کس نے کیا وہی میں آپ کو بتاؤں گا میں نے نہیں کی تو یہ بڑی دکت ہوتی ہے جب جیل چورنگی پہ ہم نے ڈیبری ہٹ آئی ہے اور ہم نے کام سٹارٹ کیا تو جیل والے آگئے جیل والوں نے کہا جیل زمین جیل کے ایریے کی ہے تو جیل تو چکے سرکاری ادارہ ہے اس کو میں نمٹ لوں گا ان سے میں بات کر لوں گا میں نے بات کر لی ہے آپ مجھے بتائیں سیوک سینٹر پہ دو پلوں کے بیچ میں زمین آلوٹ ہوئی ہے میں کہاں جاؤں جس طرح جس دن پہلا ڈمپر گیا ہمارا ابھی بھی میں آتے ہیں میں وہاں سے گزرا ہوں بلکل صاف ہے وہ ہم نے ڈیبری صاف کر دی ہم پلانٹیشن کے لئے تیار ہیں جس وقت کم سی کا حملہ پلانٹیشن کے لئے گیا ہے نا کچھ اصحاب آگئے وہاں پہ کاغذات لے کے یہ تو ہماری زمین ہے تو تھوڑی سیس پہ انویسٹیگیٹیو جنرلی طرح آپ کریں کہ کس کے دور میں کس نے اس طرح کی بھی کارستانی شہر کے ساتھ کی ہیں جس کا نقصان ہم شہریوں کو اور ہے بات انشاءاللہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ دو پلوں کے بیچ میں کچھ کرتا سکتے نہیں ہو اس کا تو میں نے کہا بھائی یا تو آپ اسو گرین زون میں کنورٹ کر دیں ورنہ آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے تو انشاءاللہ آئی مونٹ اور میں کر کے دوں گا تینکو کر دیں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے موسیقا